بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فنمایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور دشمن تک جا پہنچا وہ دشمن کو لگا یا نہیں لگا وہ اس چلانے والے کے لیے اے غلام کی ازادی کی طرح ہوگا وہ اس چلانے والے کے لیے اے غلام کی ازادی کی طرح ہوگا سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے جی پاک آرمی اور سکیورٹ ادارے خاص طور پر اس زمرے میں آتے ہیں گولی روکٹ ہینڈ گرنیٹ چلانے کا عجر یہ لیٹسٹ ہے جی پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہیں نبی کریم سے لیکن یہ ہے اسی زمرے میں آتی ہیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور دشمن تک جا پہنچا چاہے وہ دشمن کو لگا یا نہیں لگا وہ اس چلانے والے کے لیے اے غلام کی ازادی کی طرح ہوگا سنن نسائی میں یہ حدیثہ اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو تکبیر اولہ کے ساتھ تاہیات نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور دشمن تک جا پہنچا وہ دشمن کو لگا یا نہیں لگا وہ اس چلانے والے کے لیے اے غلام کی ازادی کی طرح ہوگا یعنی کہ اس کو عجد جو ہے نا اے غلام کی ازاد کرنے کے جو ہے نا برابر ملے گا جی وہ اس چلانے والے کے لیے اے غلام کی ازادی کی طرح ہوگا جس طرح اے غلام کو ازاد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہی اس کا اتنا عجد ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور دشمن تک جا پہنچا چاہے وہ دشمن کو لگا یا نہیں لگا